کیا آپ بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر؟ کیا آپ تیار ہیں آنے والے جے ای اور نیٹ اگزامینیشن کے لیے اگر نہیں تو ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد ہمارا نیولیو ڈیزائن آن لائن کورس آپ کو ان اگزامینیشن میں ایک پرفیکٹ سکور دلوانے میں رینک دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے وزٹ کیجئے ڈیمو لیکچرز کے لیے www.chemistryvd.com پر سٹوڈینٹ ہم میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ کس طرح سے کلاس 12 کا چپٹر الیکٹرو کیمسٹری آپ بہت جلدی مینیمم سمیں میں تیار کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے ہیں کامپیٹیٹیو اگزامینیشن بورڈ اگزامینیشن اور اس وقت بڑے بڑے کتابوں کو پڑھنا کا سمیں نہیں رہے گا آپ کو مینیمم میں میکسیمم کرنا ہے اب کیا کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے دیکھتے رہے گا میں آپ کو سارے چیزیں یہاں پر بتانے والا ہوں ایک طرح سے کہا جائے وان شورٹ کا کے اندر ہی یہ چیز آپ کو بتائی جائے گی الیکٹرو کیمسٹری چپٹر کے اندر ہمارے پاس کنڈکٹیویٹی فیرادیز لو ڈیفرنٹ ڈیپ آف کنڈکٹیویٹی کولراش لو اور اس کے علاوہ گیلوینک سیل وولٹک سیل اور کچھ ڈیفرنٹ سیلز بھی ہیں یہ کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپک یہاں بنتے ہیں اب یہاں سب سے پہلے آپ کو ڈیفنیشن آنے چاہیئے کنڈکٹر کسی کہتے ہیں جو اپنے میں سے الیکٹرسیٹی کو پاس ہونے دے کنڈکٹر جو کنڈکٹیویٹی کے بارے میں بات کریں کنڈکٹیویٹی کا مطلب پر کیا ہوا property to conduct electricity property کنڈکٹر کیا ہے substance ہے اپنے میں سے الیکٹرسیٹی کو پاس ہونے دیتا ہے کنڈکٹیویٹی کیا ہے property ہے جو property of conducting the electricity کنڈکٹس کیا ہے amount of current کتنا amount of current اس میں سے پاس ہوتا ہے اسے conductance کہا جاتا ہے تو basic difference کی basic definition یاد رکھو اب ہے types of conductivity تین طرح کی conductivity ہوتی ہیں تینوں میں بہت selected portion جیسے کہ بتانے والا ہوں دوسری کو یاد رکھنا پہلے ہوتی ہے specific conductivity molar conductivity اور equivalent conductivity specific conductance molar conductance equivalent conductance بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ہم conductivity کی term میں بات کریں گے سب سے پہلے specific conductivity تو ہم کہتے ہیں آپ کے پاس 1 cc solution ہے آپ نے solution لیا 1 cc اس میں کچھ electrolyte ہے اس 1 cc solution سے کتنا ہی electricity پاس ہوتی ہے اسے specific conductivity کہا جائے گا conductance of 1 cc solution specific conductivity small k یعنی کپا k a double p کپا سے اس کو represent کرتے ہیں 1 by r into l by a r ہوا resistance l ہوا length a ہوا area of cross section l by a کو ہم cell constant کے نام سے پہچانتے ہیں دیکھیں r کیا ہے resistance l کیا ہے length a کیا ہے area 1 upon r تبیر یہ کوئی تیاری difficult نہیں ہوتی بس ایک proper way میں صحیح relation کے ساتھ صحیح سامنے کے ساتھ پڑھیں چیزیں اپنے آپ ہوتی جاتی ہیں molar conductivity اب molar conductivity کا مطلب کیا ہو گا آپ نے ایک cell لیا اور اس کے اندر آپ نے 1 mole electrolyte ڈال دیا 1 mole electrolyte تو conductance of a solution having 1 mole of electrolyte وہاں پہ volume fix تھا یعنی صرف 1 cc volume تھا یہاں volume fix نہیں ہے آپ نے cell کا size بڑھاتے جا سکتے ہیں اگر 1 mole electrolyte ہے تو اسے molar conductivity کہا جائے 1 mole electrolyte اگر آپ کسی بھی concentration پہ جیسے آپ نے ایک mol اس کے اندر add کیا اس کی molarity نکال دی یہ جو بھی اس کی molarity آ رہی ہے کسی بھی concentration پہ دیکھتے ہیں تو اسے molar conductivity at given concentration کہا جاتا ہے molar conductivity at given concentration اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ پانی ملا دیتے ہیں اور اس وقت اگر آپ molar دیکھتے ہیں تو اس مولر conductivity at infinite dilution مولر conductivity at infinite dilution کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو کسی given molarity پہ آپ کو conductivity دی گئی ہے تو molar conductivity at given concentration اور یہ molar conductivity at infinite dilution formula آئے گا alpha degree of ionization molar conductivity at given concentration upon molar conductivity at infinite dilution یہ ہے dissociation constant k a c alpha square upon 1 minus alpha یہ formula ہم پچھلے solution chapter میں بھی آپ بتا چکے ہیں class 11 میں equilibrium کے اندر بھی پڑھتے ہیں اور اس کی جگہ آپ shortcut c alpha square کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہاں سے بھی k a k value a numerical جہاں degree of ionization اور ka یعنی dissociation constant بتانا ہوتا ہے percentage بتانے کے لیے alpha into 100 اور molar conductivity at given concentration کا formula kappa this is kappa in specific conductivity into thousand upon molarity specific conductivity بتایا tha thousand upon molarity unit ohm inverse centimeter square mole inverse unit یاد رکھیں دیکھیں تھیاں رکھیں specific conductivity unit ہوتی ہے ohm inverse centimeter inverse Simon centimeter inverse کیونکہ exam میں آپ سے کہہ دیں گے conductivity value یہ ہے اب یہ نہیں بتائیں گے کون conductivity specific conductivity molar conductivity equivalent conductivity یہ آپ کو یہ بتائیں گے تو آپ کو یہ بات ان کی unit سے پتہ لگانی ہے اگر unit دی گئی ہے ohm inverse centimeter inverse تو وہ specific conductivity لیکن unit دی گئی ہے ohm inverse centimeter square mole inverse تو وہ ہے molar conductivity یاد رکھے گا ایسے ہی equivalent conductivity ابھی specific conductivity بتائے تھا کہ solution کا volume 1 cc تو conductivity وہ specific اگر solution کے اندر 1 mole electrolyte ڈال دیا تو molar conductivity اور ایسے ہی اگر اسی solution کے اندر 1 equivalent electrolyte ڈال دیا تو اسے equivalent conductivity کا نام دیے جائے گا equivalent conductivity کسی particular concentration پہ لے رہے ہیں تو equivalent conductivity at given concentration بہت زیادہ پانی ملا دیا تو اس کو کہیں equivalent conductivity at infinite dilution دونوں کا ratio لے ہے ہم جانتے ہیں normality اور molarity کا ایک relation ہوتا ہے آپ اس کی بجائے اس کو یاد رکھیں molar conductivity is equal to acidity اور viscosity into equivalent conductivity اگر آپ کے پاس molar conductivity ہے تو acidity اور viscosity جاننے کے بعد آپ equivalent conductivity بتا سکتے ہیں اگر equivalent conductivity ہے تو اس ایک ہی بار میں چیز کو کر نا ہے اور ایک ہی بار میں چیز کیسے ہوں گی جب ایک relation کے ساتھ کیا جائے گا ان کے theoretical part کو برابر ہوں گی کب identical ہوں گی تو آپ کا جواب کیا ہوگا جب acidity اور basicity کیا ہو جائے one جب acidity اور basicity جس کو n factor بھی کہا جاتا ہے جب یہ one ہو جائے گا تو molar conductivity equivalent conductivity کے برابر ہوگا ایک بات سچو میں نے one cc solution لیا one cc اگر میں 1 cc solution لیتا ہوں تو اس ki conductivity kya کہیں specific conductivity اب میں اس 1 cc کے ندر ڈال دیا 1 mole electrolyte 1 mole electrolyte ڈال دیا تو molar conductivity کیونکہ volume بھی 1 cc ہے volume 1 cc ہے تو specific 1 mole electrolyte ڈال دیا تو molar conductivity تو اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ specific conductivity اور molar conductivity برابر ہوگی numerical solve کرنے کے لیے numerical solve کرنے کے لیے دھیان رکھے گا آپ کے پاس یہ formulas ہیں ان formulas کو آپ نے اچھے سی ریڈیس ہوگی تو ریڈیس سے آپ area نکال سکتے ہیں اگر کہیں degree of ionization نکال 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 تو molar conductivity at given concentration at infinite dilution infinite dilution کی value دی جائے گی جو cool rush loss سے solve کریں گے اور اس طرح سے dissociation constant کی help سے آپ اس value کو یہاں پر بتا اندر جو باتیں بتائی ہیں جیسے میں نے کہا کہ molar conductivity اور equivalent conductivity کا برابر ہوں گے important question ہے ان کی units کیا ہیں dilution کا effect ہوتا ہے molar conductivity at infinite dilution ایسی چیزوں کو یہاں پر آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی جانیے گا اگلی چیز آپ کو کرنی چاہیے چیز ہے دیکھو کس طرح سے آپ جانتے ہو AB AB کو اگر توڑتے ہو تو A positive B negative یعنی اگر میں اس کی molar conductivity at infinite dilution کا formula لکھنا چاہوں تو molar conductivity at infinite dilution of AB ionic کی ion ہے ionic conductivity at infinite dilution اور ionic conductivity at infinite dilution یعنی میں کہہ سکتا کسی بھی electrolyte کی molar conductivity at infinite dilution اس کے ion کی conductivity کا sum ہو گی کوئی بھی substانس ہو اس کے ion کی conductivity کا sum molar conductivity at infinite dilution کہہ لائے جائے گا تو دیکھو total molar conductivity at infinite dilution total molar conductivity at infinite dilution is the sum of ionic conductivity at infinite dilution یہ کھول راش لوگ کے اندر کہہ گیا جیس ہو ALCL 3 2 take aluminium plus 3 3 C negative یعنی کی molar conductivity at infinite dilution کس کے برابر ہوگی ion کی conductivity at infinite dilution 3 into ion کی conductivity at infinite dilution ES کے برابر رہے گی پھر آپ سے کہتے ہیں بھئی ایسا کرو acidic acid کی conductivity ان تین چیزوں سے پتا لگاؤ آپ CO CH3 CO K HCL KCL دیا گیا ہے ان تین کو add کرو subtract کرو کچھ بھی کرو اور ان کی conductivity سے اس کی conductivity آپ کو نکال نکال نکھا تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھو جس کی conductivity nکال نکال 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 CS3 CO H کی conductivity نکال 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 تو CS3 CO اور H لکھا پہلے یہ دیکھو کہ left side part ان میں سے کس کے اندر دیا گیا CS3 CO آپ کو CS3 CO K میں دیا گیا ہے تو جس میں left hand side part ہے پہلے اس کو لکھا یعنی molar Molar Conductivity of this Molar Conductivity of HCL KCL کو باہر نکال دیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا تو مائنس the Molar Conductivity of Potassium Chloride اس طرح سے کول راش Law کو ہمیں یہاں پر سمجھ نہ ہوگا کول راش Law کے Numerical یہ اس کا link میں آپ کو description میں دوں گا جہاں آپ اگر Individually اس کے Numerical کی practice کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے practice کر سکتے ہیں دیکھن اب تمہیں یہی بتا رہا ہوں کہ کیسے بہت جلدی سے جلدی اس chapter کو بہت short way میں بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو اب میں نے آپ کو بتایا Conductivity اور کول اگلا topic ہے Faraday's law دیکھیں آپ کو کرنا کیا کیا ہے اس سے زیادہ معنی یہ بھی رکھتا ہے کہ آپ کو کس topic کے بعد کون سا topic revise کرنا ہے ابھی تک ہم نے Conductivity کول راش law کے بارے میں پڑھ دیا تھا آگے آپ پڑھنا چاہیے Faraday's law تاکہ آگے کے topics میں آپ کو آسانی رہے Faraday کے دو law ہیں first law اور second law electrolysis کے لئے یہ laws ہمیں دیئے گئے ہیں electrolysis کا مطلق آپ کے پاس salt ہے cation anion cathode anor 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 pass کرتے ہیں cation cathode anor 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 بتانے کے لئے Faraday کا first law دیا گیا ہے Faraday کا first law یہ کہتا ہے کہ جتنی زیادہ electricity pass کی جائے گی اتنا ہی زیادہ amount deposit ہوگا mass of any substance deposited is directly proportional to quantity of electricity passed یعنی mass directly proportional to quantity of electricity proportionality کا سائن ہٹائیں گے z آئے گا z کو ہم electro chemical equivalent ece alag سے note کر لی جیگا electro chemical equivalent or ece کے نام سے جانتے ہیں quantity of current کو ہم i into t i کا مطلب current in ampere t کا مطلب time in second یاد رکھ na time seconds میں current ampere میں current in ampere کو i سے بھی represent کرتے ہیں اور c سے بھی اس کو represent کیا جا سکتا ہے اگر میرے پاس current ہے 1 ampere time ہے 1 second i کی value 1 t کی value 1 then m is equal to z تو اگر مجھے یہاں سے z کو define کرنا ہو تو میں z کو کیسے define کروں گا میں کہوں گا z is equal to mass when 1 ampere current is passed for 1 second یعنی electrochemical equivalent may be defined as amount of a substance deposited when 1 ampere current is passed for 1 second اسے ہم electrochemical equivalent کو define کر سکتے ہیں اب numerical میں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس پہ گوھر کرتے ہیں numerical دیکھو first law کے numerical یہاں میں الکسے اس کو بتاتا ہوں گوھر کرنا first law کے basis پہ ہمیں جن numerical کو solve کرنا ہے تو کن باتوں پہ دھیان دینا ہے آئیے سمجھتے ہیں پہلا فارمولا ہے amount of substance deposited atomic mass quantity of electricity n factor n factor یعنی کسی بھی reaction کے دوران کتنے electron کا loss یا گین ہوا ہے فیرادی فیرادی quantity of electricity کی جگے q کی جگے current اور time یعنی i into t تو اب آپ اتنا جان لوں اگر آپ سے statement میں weight given ہے یا weight پوچھا گیا ہے تو یا تو اس formula کا use کریں گے اگر quantity of electricity کہا ہے کیوں نکال نکال نا ہے اگر current دیا گیا ہے تو i ہے تو یہ آپ کو decide کرنا ہوگا آپ کون سے formula کا استعمال کریں گے weight کو atomic mass سے divide کر دوں weight کو atomic میں سے کوئی ایک formula پہ دھیان دیں کیوں میں نے کہا quantity of electricity یہ charge statement میں کہہ دیتے ہیں find out the charge required اب ہم سمجھے نہیں پاتے کہ charge کیا ہے تو charge کا مطلب quantity of electricity یہ number of coulombs کہہ لو تو اس کا مطلب بھی quantity of electricity آپ میں سے بہت بار بچوں کرنے پڑیں گی اور numerical solve کرنے کے لیے ہمیشہ پہلے formula کو سمجھنے کے لیے سمجھو ان formula کو اچھے سے سمجھو کہ کس formula میں weight ہے کس formula current ہے کس formula میں quantity of electricity کس formula میں number of more جب یہ formula اچھے سے absorb ہو جائیں گے تو آپ آسانی سے solve کر سکتے ہو یہ n کیا بتایا n factor n factor کا مطلب جیسے اس reaction کے دوران یہ کہا گیا کہ یہ دو electron gain کر رہا ہے تو n factor کا مطلب ہے کتنے electron loss یا gain ہوتا ہے کسی بھی reaction کے دوران اس بات دیا جاتا ہے ki find out find out quantity of electricity for 0.2 mole of copper from copper sulfate from copper sulfate یعنی اس question میں سب سے پہلے تو الگ سے لکھ لو کی بھائی کیا کی given ہے quantity of electricity آپ کو بتانی ہے number of mole دی گئے ہیں آپ کو 0.2 of mole اور quantity یہ فارمولے weight کے یہ فارمولے mole کے mole کے ساتھ quantity mole کے ساتھ quantity یعنی یہ فارمولے چاہیے number of mole given ہے 0.2 n factor copper sulfate میں آپ کو پتا ہوگا copper کی valency plus 2 اب copper plus 2 سے کیا بنانا ہے copper اب خود دیکھو copper plus 2 اسے copper بنے گا جب یہ 2 electron کا gain کرے گا تو n factor کتنا ہو گیا 2 n factor کا مطلب کتنے electron loss again ہوتا ہے یا اس کو change in oxidation number بھی آپ کہہ سکتے ہیں to بہت دیکھ لی ن ویٹ گیون ہے یہ کیا گیون ہے اس کے وید ریس پیکٹ آپ کو اس طرح کے نمیریکل کو solve کرنے کی ضرورت ہوگی آپ بتا سکتے ہو ایسے ہی اگلے question پہ دیکھان دو جیسے کہا گیا find out find out weight of copper deposited weight of copper deposited from from copper sulfate when when five ampere is passed for passed for one minute one minute اب دھیان اگر خود انداز لگا سکتے تو انداز لگاؤ انداز لگاؤ find out the weight of copper deposit تو ٹھیک ہے پہلے لکھ لیتے ہیں کیا نکال 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 from copper sulfate when five ampere current i ki value five ampere آپ کو دیا گیا time دیا گیا ہے one minute آپ کے پاس time ہے one minute تو یہ چیزیں آپ کو given ہے اور آپ کو بتانا کیا ہے weight بتانا ہے اب weight ادھر ہے اب current ہے تو ہمارا یہ فارمولا now weight آپ کو نکال نا ہے atomic atomic mass copper کا ہوتا ہے 63.5 کوشش کرو کہ اس chapter کے جران copper atomic mass zinc atomic mass silver atomic mass یاد رکھو copper 63.5 zinc 65.3 یہ 3 atomic mass سے زیاد رکھنے کوشش کرو تو copper atomic mass آگیا current in ampere time اب time میں نے خاص طور پہ کہا تھا time in second one minute ہے 60 سے multiply 60 second time ہو 60 second atomic mass ہو گیا current n factor copper کبھی بتایا تھا 2 ہوتا ہے faraday 965 00 تو اس طرح سے آپ ان values کو put کریں گے numerical solve ہو کا description میں ہم link بھی دیں جہا اس طرح کے اور بھی numerical کیے جائیں گے لیکن کم سے کم ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ اس کو سیکھ سکتے ہو ایک اور numerical بتاتے ہیں find out find out quantity of electricity for 2 mol 2 mol of mn of 4 negative 2 mn plus 2 آپ سے کہا گیا کہ quantity of electricity بتانی ہے 2 mol اب فارمولا دیکھو mol ہے تو mol بالو میں سے فارمولا quantity of electricity یعنی q mol ہو گیا 2 ٹھیک ہے mol ہو گیا 2 quantity نکال نہیں ہے n factor کیا ہوگا n factor n factor change in oxidation number اس manganese oxidation number 7 آئے گا اس کا 2 آئے 7 اور 2 change کتے ہوگا 5 تو n factor ہوگیا 5 into faraday تو q is equal to 10 faraday coulombs میں کرنے کے لیے value put کر دیں faraday کی اس طرح سے آپ کا equation solve ہو کے بنے گا تو یہ faradays کے numerical آپ نے کر لی رہے ہیں n CRT کے 3 4 numerical ہیں تو یہ سبھی numerical کوشش کریں بلکل اسی pattern میں جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے ان کو solve کرنے کی کوشش کریں آپ کے لئے topic ہرگز مشکل نہیں رہیں گے یہ تھا ہمارا faradays کا first law اب چلو faraday کے second law پہ second law faraday کا second law دیئے جاتا ہے جیس آپ سے کہا گیا بھئی ایک container میں ایک metal ہے ایک container میں دوسرا metal ہے دونوں میں similar amount of electricity pass کی جا رہی ہے کس amount زیادہ deposit ہوگا پچھلے law میں یہ بتایا تھا کہ جتنی electricity زیادہ جائے گی اتنا زیادہ amount ہوگا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ electricity تو same جا رہی ہے دو different metal ہیں آپ کو بتانا ہے کس amount زیادہ ہوگا تو ہمارا یہ law کہتا ہے جس کا equivalent mass زیادہ ہوگا اسی کا زیادہ amount deposit ہوگا جس کا equivalent mass if similar quantity of electricity is passed through the different electrolyte the mass of different ion deposit is directly proportional to equivalent mass جس کا equivalent mass زیادہ ہوگا اسی کا زیادہ amount deposit ہوگا تو weight of a equivalent mass of a weight of b equivalent mass of b equivalent mass کو میں atomic mass upon n factor سے نکالتا ہوں تو equivalent mass of a atomic mass of a n factor of b atomic mass of b n factor of b اس طرح سے بات یہاں پر بن سکتا ہوں ایسے اس کو solve کیا جائے گا اب دیکھو آپ سے question یہ پوچھا گیا یہ کہا گیا کہ ایک آپ کے پاس ag no3 ہے ایک میں آپ کے پاس copper sulfate ہے electrolysis کے دوران اس کا 1.078 gram deposit ہو رہا ہے بتاؤ کتنا copper deposit ہو گا دو الگ لگ cell میں ان دونوں کو لیا گیا اس کا اتنا amount deposit ہوا بتاؤ copper کا کتنا amount deposit ہوگا یہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ کیسے کریں گے اس طرح کے numerical کو solve کرنے کے لیے پہلے ایسے formula لکھیں گے ایسے یعنی جو میں نے ابھی بتایا weight of a weight of a کی atomic mass of a یعنی atomic mass of silver divided by n factor of silver atomic mass of b یعنی atomic mass of copper or n factor of copper weight of silver 1.078 weight of copper نکالنا ہے atomic mass of silver 107.8 n factor silver کا 1 اور atomic mass of copper میں نے کہا 63.5 n factor 2 بس یہاں سے calculation کر لیں یہ calculation کے بعد آپ کا جواب آ جائے گا آپ کا numerical solve ہو گا numerical solve ہوتے ہیں آسانی سے ہوتے ہیں تھوڑے سے efforts کیجئے ضرور یہ آپ سے solve ہو پائیں گے ان کو بھولی کر نہیں اگلا topic ہے اس میں Gibbs energy اور free energy amount of energy کیا ہوتی ہے energy کا وہ حصہ جو کچھ useful work done کرنے کے کام آتا ہے اسے Gibbs energy کہتے ہیں energy کا وہ حصہ جو work done کرنے کے کام آتا ہے اسے Gibbs energy کے نام سے پہچانا جاتا ہے delta g is equal to minus work done useful minus کا مطلب work done by the system تو numerical میں اگر آپ سے کہتے ہیں delta g نکال 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 آپ سمجھ جاؤ کہ اس میں سے آپ کو کوئی چیز یہاں پر بتانی ہو گی now numerical میں آپ نے فارمولا delta g is equal to minus nfe not cell یہ formula use کرنا ہے e not cell کیا ہوتا ہے e not cathode minus e not anode cell ہوتا ہے اب جیسے آپ کو question دیا گیا یہ cell دی گئی ہے اگر cathode anode نہیں جانتے تو میں آگے اگر topik بتانے والا ہوں cell دی گئی ہے right hand side cathode left hand side anode cathode kون hua copper anode zinc copper potential 0.34 dیا گیا ہوگا zinc potential minus 0.76 is طرح e not آگیا 1.10 e not cell یہ ہمیں نکال آنا چاہیئے نہیں آتا تو میں نے بطا ہے cathode minus anode cathode آپ کے پاس value given ہوگی تو e not cell ki value put دیں faraday ہو گیا 965 n factor zinc سے zinc plus 2 میں 2 electron involvement ہوتا ہے یا copper میں دیکھ لو کسی ایک میں دیکھ لو کتنے electron involvement ہے 2 n factor ki value put دی آپ نے جواب دے سکتے ہو delta g آپ کے پاس joule per mole کے اندر اس طرح سے پوچھا جائے گا تو دیکھو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ faraday law میں کس طرح سے آپ question کرنے ہیں کیسے numerical کرنے ہے faraday first law second law دونوں laws آپ کو بتائیں اس کے lau delta g کی numerical chapter کے اندر آپ کو بتا چکے تھے کی کیسے آگے بڑھنا چاہیے کن کن topics کو دماغ میں رکھ کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے faraday law کرنے کے بات اب اگلی چیز electrochemical cell پہ آپ کو پہنچ نا ہے لیکن اس پہلے آپ oxidation reduction redox reaction اور اس type کے بارے میں پتا ہو oxidation کا سیدھا سا مطلب ہے loss of electron جب کوئی بھی substance electron کا loss کرتا ہے اسے oxidation کہتے ہیں اور کوئی بھی substance جب electron کا gain کرتا ہے اسے reduction کہا جاتا ہے اور اگر oxidation reduction دونوں reaction ہو رہی ہیں تو اس کو redox reaction کہتے ہیں redox reaction دو طرح ہے direct redox reaction جس کا مطلب اگر oxidation reduction ایک ہی container میں ہو تو اس کو direct redox reaction کہتے ہیں اور اگر oxidation reduction دو الگ container میں ہو رہی ہے تو اس کو indirect redox reaction کہا جاتا ہے ایک ہی sequence میں ان کو یاد کر لینا آپ کے لیے آسان رہے گا فردر ایک بات پہ گوھر کیجے گا oxidation ہمیشہ anode پہ ہوتی ہے چاہیں وہ آپ کی electro chemical cell ہو چاہیں electrolytic cell ہو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ oxidation ہمیشہ anode پہ ہوتی ہے اور reduction ہمیشہ cathode پہ ہوتی ہے اس point کو بھی یاد رکھ گا کیونکہ اگر کبھی پہچان نہ ہوگا کون cathode کون anode تو آپ sign کے ذریعے نہیں آپ اس پہ ہونے والے process کے ذریعے اس کو پہچان یں گے کہ اس پہ آخر process کون سا ہو رہا ہے اس کے ویدر ریسپیکٹ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے Oxidation Potential Oxidation Potential کا مطلب tendency of an electrode to lose the electron کوئی بھی electrode کتنی آسانی سے electron کا loss کرتا ہے یا دو electrode ہیں ایک anode ایک cathode جو بھی electron کا loss کرے گا اس کی اس tendency کو Oxidation Potential کہا جائے گا E Oxidation یا E Not Oxidation سے اس کو represent کریں گے جہاں تک symbol کی بات ہے E Not A Oblique A Positive یعنی Left to Right دیکھو کیا معلوم پڑے گا A نے electron کا loss کیا دیکھتے ہی معلوم پڑے گا Left to Right Plus 1 سے 2 یہ دھیان سے کہ جب electron کا loss دیکھے گا یہاں پر میں کہہ سکتا وہ ہمیشہ Oxidation Potential کہہ لائے جائے گا Reduction Potential کا مطلب tendency of an electrode to gain the electron دو electrodes میں سے جس کی طرف electron جاتے ہیں جو electron کو gain کرتا ہے Reduction Potential کہا جاتا ہے E Reduction Normal Reduction Potential Standard Reduction Potential E Not Reduction Representation میں یاد رکھو اگر Left to جانے میں آپ negative کی طرف charge کو بڑھا رہے ہو scale مان لو zero center میں ہوتا ہے ادھر negative بڑھتا ہے ادھر positive بڑھتا ہے اگر negative کی طرف el اگر میں کہتا ہوں کہ زنگ ہے اس کا oxidation potential 0.76 وول زنگ oxidation potential 0.76 وول بتاؤ اس کا reduction potential کیا ہوگا minus 0.76 وول تو جو بھی oxidation potential ہے اس کے سائن کے ساتھ reduction potential اور ہمارے جتنے بھی فارمول اس چیپٹر کے ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ reduction potential کے term میں ڈیزائن کیے گئے ہیں تو اس پورے چیپٹر کے دورہ آپ جب جب اپنی problem solve کریں گے آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں گے کہ آپ ہمیشہ reduction potential consider کریں گے اور اس کی presence میں ہی آپ اپنی problems کو solve کریں گے بہت چھوٹی باتیں لیکن چھوٹی چھوٹی بات کی بینہ بڑی بڑی بات solve نہیں ہو سکتی تو بہت ضروری ہے ان چھوٹی بات کو دیواغ میں رکھنا اور اس کے with respect اپنی problems کو آگے solve کرنا اب بات کرتے ہی ہم electro chemical cell کی آخر electro chemical cell کیا ہے کس طرح سے ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ دے تو دھان رکھیں arrangement which generate electricity by indirect redox reaction چلی میں اس کو آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ آخر اس میں کن کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھیں یہ ایک container یہاں ہے دوسرا container یہ دو container ہمارے پاس ہے ایک container میں ایک electrode ہوگا اور دوسرے container میں دوسرا electrode کیونکہ یہاں oxidation reduction دو الگ الگ vessel میں ہوں گی تو دو الگ الگ vessel let یہ ہے copper solution ہے copper sulfate کا let یہ ہے zinc solution ہے zinc sulfate کا یہ solution ہے one more اس میں liquid zinc sulfate اس میں copper sulfate ان دونوں کو ہم نے copper wire کے through connect کیا اب دیکھیں کیا ہوگا یہاں بیچ میں ایک ہم نے u shaped glass tube کو بھی introduce کیا جسے ہم salt bridge کہتے ہیں this is salt bridge اس میں cation anion like k positive no 3 negative potassium nitrate یا کوئی bhi cation anion ammonium nitrate کچھ bhi cation anion ہوتے ہیں اس salt bridge کہا جاتا ہے پڑا 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 رہنے دیتے ہیں تو یہ کچھ changes یہاں observe ہوتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے current کیا ہے current دیکھو کیا ہے یہ zinc zinc اپنے electron کا loss کرتا ہے zinc electron کا loss کرتا ہے اور zinc ion کی form solution کو occupy کرتا ہے یعنی اس zinc نے کیا کیا اس نے اپنے electron کا loss کیا اور یہ electron یہاں سے transfer ہوئے ادھر کو چلے اور zinc ion solution میں آ گیا تو zinc rod melt ہونے کا کرن ہو گیا oxidation of zinc یہ electron وہاں چلے copper پہ پہ پہنچے solution میں تھے copper ion sulfate ion جیسے ہی electron آتے ہیں copper ion in electron کو capture کرتے ہیں اور copper ion electron کو capture کرتے ہیں اور copper کی form میں red color کا copper یہاں پہ deposit ہو جاتا ہے تو copper ion electron capture کرتا ہے اور یہاں copper کی form میں deposit process ہوتا جائے گا electron آئیں گے copper ion وہاں جائیں گے sulfate ion solution میں بچے رہ جائیں گے electron generate ہو رہی ہیں تو اس پہ charge ہو گا negative charge ہو گا negative کیونکہ electron generate ہو رہی ہے electron وہاں پہ جا رہی ہیں تو اس پہ charge ہو گا positive یہاں پر process ہو رہا ہے reduction اور reduction جہاں ہوتا ہے اسے ہم cathode کہتے ہیں تو اس طرح کے arrangement جہاں پر indirect direct redox reaction ہوتی ہے oxidation reduction الگ الگ container میں ہوتی ہے electricity generate ہوتی ہے اسے electrochemical cell galvanic cell کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہاں anode پہ negative charge cathode پہ positive charge دوسری طرح کی cell ہوتی ہے جن کو electrolytic cell کہتے ہیں جہاں charges opposite ہوتے ہیں لیکن process same ہوتا ہے آپ دھیان رکھئے گا آپ anode cathode کو ان کے process سے یاد رکھو کہ anode وہ ہے جس پہ oxidation اور oxidation یہاں ہو رہا ہے اور اس پہ charge negative کیونکہ electron generate ہو رہے ہیں اور cathode پہ ہوا reduction اس کو یاد رکھیں گے اچھا cathode to anode current کا flow رہے گا اس کے opposite direction میں یہ flow بنے گا یہ یاد رکھ سکتے ہو salt bridge کیا کرے گا اب جیسے جیسے سمیں بیتے گا یہاں positive charge بڑھے گا اور positive charge اتنا بڑھ جائے گا کہ electron کو روک لے گا electron کو جانے نہیں دے گا electron کو repel کرے گا آنے نہیں دے گا یعنی ان میں charges بڑھیں گے اور charges بڑھنے سے یہ ہوگا کہ cell کام کرنا بند کرے گی cell کام نہیں کرے تو آپ چاہتے ہیں cell کام کرے charges اس کو neutralize کرنا پڑے گا charges neutralize کیسے ہوں گے salt bridge میں سے negative charge آئے گا اس کو neutralize کرے گا positive charge آئے اسے neutralize کرے گا تو salt bridge میں جو بھی component لیے ہیں وہ ان کو neutralize کریں گے اور ان کے neutralization ہونے سے یہ cell کام کرنا شروع کرے گی cell میں یہاں پر کام ہونا شروع ہوگا اس طرح سے یہ ہمارا electrochemical cell اور اس کی functioning کو دیکھا اب دیکھو reaction میں نے کیا بتائی ایک جگہ reaction ہو رہی ہے zinc electron کا loss کر رہا ہے اور ایک جگہ میں بتایا تھا کہ copper iron electron کو gain کر رہا ہے یہ reaction electron کو cancel out اگر یہاں ایک یہ ہو گئی ہمارے پاس cell reaction یہاں پر اس طرح سے بنے گی یہ cell reaction یہاں ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ cell reaction یہاں پر ہوگی پر reaction کتنے electron کا involvement ہے ہم نے دیکھا پر reaction 2 electron کا involvement ہے تو n factor 2 کہلائے جائے n factor 2 بنتا ہے اس طرح سے ہم electro chemical cell کی working کو پڑھتے ہیں اس کی reaction کو لکھنا جانتے ہیں reaction کیسے ہوگی کیا ہوگی اب ذرا اس cell کو represent کرنا اور سیکھ لیں کہ آخر اس کو represent کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سیکھ کیونکہ ہر بار numerical میں cell draw کی جائے possible نہیں کہیں نہ کہیں represent کرنا ہوگا وہ represent کس طرح سے کیا جائے گا represent کرنے کے لئے دھیان رکھو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں metal of anode anode کا metal پھر لکھتے ہیں metal ion of anodic solution anodic solution کا metal ion bracket میں لکھتے ہیں concentration اس کی جو بھی concentration پھر double bar double bar کا مطلب aka aka یعنی salt پھر لکھتے ہیں metal ion of cathodic solution اور پھر لکھتے ہیں concentration اور last میں metal of cathode اس طرح سے cell کو represent کیا جاتا ہے cell کو represent کرتے ہیں جیسے دیکھو metal of anode anode کا metal کون ہے zinc solid پھر metal ion of anode solution کٹائن کون ہے zinc آئین solution ہے تو aqueous concentration یعنی molarity one molar salt bridge پھر metal ion of cathodic solution اس میں metal ion ہے copper ion اور concentration one molar given ہے metal of cathode cathode کس کا بنا ہے copper کا اس طرح سے آپ cell کو represent کرنا سیکھ لیں گے cell کو ایسے یہاں پر بتا جائے گا اس طرح سے آپ electro chemical cell کو represent کر سکتے ہو اب cell کو دیکھ کے reaction کیسے بناتے ہیں cell کو دیکھ کے reaction کیسے left to right یعنی zinc gives you zinc plus 2 zinc gives you zinc plus 2 اور یہ کم بنے گا جب 2 electron ka loss 0 سے plus 2 2 electron ka left to right copper plus 2 left copper plus 2 gives you copper gives you copper اور plus 2 سے copper کم ملے گا جب 2 electron ka gain کرے گا بس دون nuk add کر دو electron cancel out ہونے چاہہیے cancels out ہوگے تو اس طرح سے zinc copper plus zinc plus two اور copper یہ ہمارے پاس بن کے تیار ہو رہا ہے جو بھی iron ہو اس کے آگے ایکویس لگ دیں جو بھی metal ہو اس کے آگے solid لگ دیں اس طرح سے آپ پوری اچھے طرح سے electro chemical cell generate کر سکتے ہیں اب میں کہتا ہوں delta g not minus nfe not nfe not ایسا بتاؤ بتایا تھا n کیا ہوتا ہے n factor n factor یعنی number of electron per reaction number of electron per reaction 2 faraday 965 00 e not cell kya ہوتا ہے this is e not cathode minus e not anor cathode minus anor cathode کون sa right hand side wala یعنی copper anor کون sa left hand side wala zinc اگر یہ value پتا ہو تو بہت ہم delta g k value کو یہ پر solve کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں تو یہ electrochemical cell کے بارے میں complete رہی information اچھے سے یاد کرنا ہوگا اس کو آپ کو electrochemistry کے chapter کے اندر اب اگلے topic ہیں آپ کے EMF series application of EMF series Nernus equation کے business پر آنے کچھ numerical دیکھیں سب سے پہلے EMF series کا meaning جان لیجیے electro potential آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ tendency of an element to lose or gain electron اس کو electro potential کہا جاتا آپ کو یہ element یاد کرنے ہیں یہ element کس طرح سے different series میں arrange ہیں یہ آپ کو یاد کرنا ہے اب application of EMF series کی جہاں تک بات ہے oxidizing nature is directly proportional to reduction potential دھیان رکھیں گے ہمارے chapter کے سبھی فارمول reduction potential کے اوپر بیسٹ ہیں تو آپ جب بھی potential لینا پوچھا گیا کہ بتائی فلورین اور لیتھی کون ہے strongest oxidizing agent جس کا reduction potential زیادہ ہے اور وہ کس کا زیادہ ہے فلورین کا question پوچھا silver اور fluorine کون ہے stronger oxidizing agent silver ہم دیکھ سکتے ہیں fluorine ہم دیکھ سکتے ہیں تو کون ہوا fluorine آپ سے پوچھا silver اور zinc کون ہے جس کا reduction potential کم ہے وہ strong reducing agent ہے لیتھی is the strongest reducing agent یہ s block کا ایک بہت famous question ہے کہ which is the strongest reducing agent so this is lithium because of lowest reduction potential اس بات کو یاد رکھے گا reactivity of metal یاد ہو lower classes میں reactivity series پڑھا کرتے تھے جس کا potential کم ہے اس کی reactivity زیادہ ہے یعنی aluminium اور zinc zinc اور copper آپ سے پوچھا zinc اور copper کون ہیں زیادہ reactive تو جواب کیا ہوگا zinc zinc کے زیادہ reactive copper اور silver کون ہے زیادہ reactive جس کا potential کم ہے کم کس کا ہے copper کا copper ہوا زیادہ reactive تو اس طرح سے reactivity میں arrange کرنا ہو reducing nature میں جان نہ ہو ہم یہ ساری چیزوں کو یہاں پر بتا سکتے ہیں لیکن اس سب زیادہ important ہے storage of solution storage of solution میں دیکھیں اس طرح کی problem آپ سے پوچھی جاتی ہیں جیسے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس zinc کا vessel ہے اور copper sulfate کا solution ہے کیا ہم zinc vessel میں copper sulfate کا solution store کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اب ایک common سی بات دھیان رکھے گا اگر vessel solution کے ساتھ react کر جائے گا تو ہم store نہیں کر پائیں گے اور اگر reaction نہیں ہوگی تو store کر پائیں گے تو storage کی condition ہے کہ reaction نہ ہو اب e not cell e not cell بتایا تھا آپ cathode minus no اگر e not cell positive آتا ہے تو reaction ہو جائے گی اور reaction ہو جائے گی جس کا مطلب storage is not possible no storage is possible تو ہمیں emf of cell نکال ہے اگر emf of cell positive ہے تو storage نہیں ہے اور emf of cell negative ہے تو storage ہے اب cathode minus anode میں کئی بار گلتی ہو جاتی ہیں آپ solution minus vessel کر لو آپ دیکھ پاؤگے solution کس چیز کا ہے copper یعنی e not copper vessel کس کا ہے zinc copper minus zinc copper potential 0.34 zinc minus 0.76 یعنی 1.10 volt کیسا آیا positive positive کا مطلب reaction takes place storage is not possible یہاں storage نہیں ہو سکتی جان اگر آپ سے یہ کہتے کہ zinc نہیں silver کا vessel ہے silver کا copper sulfate کو silver vessel کے اندر store کر سکتے ہیں silver تو solution minus vessel solution copper کا ہے اور vessel silver کا copper 0.34 اور silver کا 0.80 ہم دیکھ سکتے ہیں جواب negative میں آئے گا اور جواب اگر negative میں آئے گا تو reaction نہیں ہوگی اور reaction نہیں ہوگی تو storage possible ہو پائے گا تو کوئی بھی ایسا question آتا ہے جہاں storage کے بارے میں پوچھا گیا ہے کوئی سمسطہ ہی نہیں ترنت کی جواب آپ جان سکتے ہو اب آگے بڑھتے ہیں nernest equation nernest equation کے numerical کو solve کرنے کوشش کرتے ہیں nernest equation اب nernest equation کا derivation تو آپ کے syllabus میں نہیں ہے سیدھا nernest equation کا استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے derivation نہیں ہے equation دھیان رکھیں E E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of product divided by concentration of react E naught cell کا مطلب ہوا cathode minus n all آپ چاہو تو cathode minus n all میں یہاں پہلے ہی اس کو E naught cathode minus E naught n all لگ دیتا ہوں جس سے بعد میں آپ کو سمجھے نہیں رہے گی so this is E naught cathode minus E naught n all یہ ہم نے یہاں پر لکھا اور E cell E cell کا مطلب EMF cell تو ہمارے پاس یہ فارمولا ہے n ہے آپ کا n factor سکھا چکا ہوں n factor کیسے نکالتے ہیں concentration of product upon reactant یہ ہمیں value یہاں پر چاہیے اب دیکھو کیسے ایک example solve کرتا ہوں let آپ کو دیا گیا ہے zinc solid zinc plus 2 0.1 molar 0.1 molar salt bridge copper plus 2 0.01 molar اور یہ ہے copper solid آپ کو یہ کوئی cell دی گئی ہے آپ کو اس کی EMF E cell calculate کرنا ہے آپ کو یہ cell دی گئی ہے دھیان سے دیکھ لو ایک example میں سب questions solve ہو جائیں گے دھیان سے سی کر آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو reaction لکھ نہیں ہے اور reaction میں لکھ نہیں سکھائی تھی آپ left right یعنی zinc solid gives you zinc plus 2 اور یہ کب بنے گا جب electron برابر ہونے چاہیے اگر کم زیادہ ہو تو multiply کریں گے سپوز یہ 1 ہوتے 2 ہوتے تو اس کو 2 سے multiply کر دیتے electron cancel out ہوا تو overall reaction آگی zinc solid iron کے آگے ہمیشہ aqueous لکھ دینا چاہیے اور یہ zinc plus 2 aqueous اور یہ ہے copper solid یہ بن گی آپ کی reaction یہ reaction بن گی اب آسانی کے لئے کیا کرو solid کا active mass 1 ہوتا ہے کوئی بھی solid اگر دیکھے اسے پہلی ہٹا تو کوئی بھی solid دیکھے اس کو پہلی ہٹا تو اب equation میں نے آپ کو بتائی تھی equation میں نے آپ کو بتائی ای sel is equal to ای 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 کثور منس ای 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 anode or 0.059 one upon n log product upon reactant product می hain zinc i n coefficient 1 divided by copper i n coefficient 2 coefficient 1 ای لگ کثور anor کون right hand side cathode left hand side anor تو میں cathode کی جگہ یہاں لکھ سکتا ہوں copper اور anor کی جگہ لکھ سکتا ہوں میں zinc میں نے یہ لکھا n کیا n factor n factor کا مطلب ہے number of electron per reaction اب per reaction ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی دو electron یہاں بھی دو electron تو per reaction یہاں پر n کی value کتنی ہوگی ہمارے پاس 2 تو per reaction ہمارے پاس n factor 2 ہوگی اب آپ نے یہاں پر concentration کی value put کرنی ہے zinc ion concentration ہمارے پاس given ہے 0.1 molar copper ion concentration ہمارے پاس given ہے 0.01 molar اب ان values کو ہم put کریں گے copper کا potential ہمیں پتا ہونا چاہیے تبھی میں نے آپ کو یاد کرنے کو کہا نہیں تو آپ کو دیا بھی جائے گا exam میں اور یہ آپ کے پاس 0.34 copper کا zinc کا minus 0.591 by 2 log zinc ion concentration یہ آگی 0.1 copper ion concentration 0.01 point ہٹ آیا point ہٹ آیا log 10 بچے گا اور یہ ہم کہیں گے 1.10 0.591 by 2 log 10 log 10 1 ہوتا ہے تو یہ solve کر کے 1.10 minus 0.0591 0.591 by 2 log 10 1 بس اس کو solve کر لیں گے ہمارا جواب یہاں پر بنے گا اس طرح سے ہمیں average f e plus 2 0.01 molar اور یہ ہے iron e دیا گیا neutral کے آگے اپنے آپ solid لگا لیں iron کے آگے ایک پس لگا لیں سب سے پہلے reaction left right جو سکھایا تھا ابھی یعنی chromium gives you chromium plus 3 اب chromium سے chromium plus 3 کب بنے گا جب 3 electron loss کرے گا f e plus 2 اگر آپ کے پاس f e plus 2 ہے یہ 2 electron کا gain کرے گا اور f e solid کے اندر convert ہوگا اب ذہا دہا سے دیکھو یا 3 electron یا 2 electron برابر ہونے چاہیئے multiply by 2 multiply by 3 2 سے multiply 6 ہوگے 3 سے multiply 6 ہوگے اس F e plus 2 aqueous twice chromium plus 3 aqueous thrice iron solid یہ طرح سے یا گی reaction solid کو cancel out کر دو پہلے اب e cell is equal to cathode minus anode cathode کان hai iron تو e not iron minus e not chromium 0.059 1 upon n factor n factor بتایا تھا per reaction 6 electron log product product me chromium raised to the power coefficient یہ coefficient بچے بھول جاتے ہیں آپ نہ بھولیں upon reactant یعنی F e plus 2 power 3 یہ آگیا iron oxidation number iron oxidation number minus 0.45 اور chromium oxidation number minus 0.75 اس طرح سے minus 0.0591 by 6 log chromium concentration 0.1 0.1 into 0.1 کیونکہ power 2 ہے 0.1 into 0.1 iron کی concentration 0.01 0.01 into 0.01 into 0.01 0.1 یہ رہے گا آپ پورا solve کر کے log 10 raised to the power 4 اور جب log solve کرتے ہیں تو power آگیا جاتی ہیں یعنی یہ log 10 raised to the power 4 solve کر کے بنے گا 4 log 10 log 10 1 ہوتا ہے تو بس آپ نے اس کو solve کرنا ہے 4 ہے 0.59 1 upon 6 اس کو solve کر لیں جواب آئے 0.2606 volt یہ آپ کا جواب یہاں پر بنے تر نرنس ڈقویشن کے یہ سبھی questions بلکل identical way میں جیسے میں بتایا آپ نے اسی طرح سے solve کر نے ncrt کے اندر 4 questions given ncrt book میں 4 questions کو solve کر لیں گے ہمارا topic اچھے سے تیار ہو جائے گا اب دھیان رکھے گا description میں آپ کو link دیں گے جہاں پر آپ ان کی اور practice کے like videos دیکھ سکتے ہیں جس میں further ہم نے mcqs level کے لیے جو بچہ mcqs کی تیاری کرنا چاہے اس کے لئے بتایا گیا ہے اور جہاں تک cell کی بات ہے تو میں کہوں گا fuel cell اس chapter میں سے جرور fuel تیار ہو جائے گا ان points کو یاد رکھ تو اس طرح سے بچھو یہ chapter electro chemistry یہاں پر finish ہوتا ہے جیسے بتایا اس طرح سے اس کو یاد کیجئے آسانی سے تیاری ہوتی جائے گی ہمارے best اور low cost online course موسیقی موسیقی